ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ اسلام علیکم جناب اس پروگرام میں دو باتوں کو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک اہلِ عدل کا رویہ اور دوسرا ہمارے وزریعظم صاحب جو ہیں وہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ آرمی ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کا بڑا تذکرہ ہے لوگ خوف لدہ ہیں اس سے یہ چین میں سنا ہے کہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ چین میں یہ فیزیکل بیماری آنے سے پہلے پاکستان میں شاید سنس اٹس انسپشن پہلے دن سے موجود ہے لیکن اس کا فیزیکل اظہار نہیں ہوا بلکہ پولیٹیکل اور جوڈیشل یا لیگل اظہار ہوا ہے یا سمجھ لیں کہ مارشل اظہار ہوا ہے اب ہمارے چیف جیسے صاحب لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جو سلانہ تقریب ہے یا سلانہ ڈینر ہے اس میں یہ فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا مشن ہے کہ لوگوں کی زندگی کا مایار بڑھے چاہتا ہوں کراچی میں لوگوں کو کھلی جگہیں اور کھیل کے میدان میں یسروں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی میر کا بیان نہیں ہے یہ کسی ویلفیر کے منسٹر کا بیان نہیں ہے یہ بلدیات کے کسی سیکریٹری کا بیان نہیں ہے یہ کازی القضاء کا بیان ہے یعنی جن کا کام ہے کہ وہ جسٹس ایڈبنسٹر کریں اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر تو آگے طاقتور لوگ آ جاتے ہیں ہم کیا کریں خود ہی فرماتے ہیں پہلے کہ اگر ہم نے انصاف کیا تو ہمیں برطرف کیا جا سکتا ہے یہ خود سرکار کا فرمانہ ہمارا نہیں ہے یعنی امیجن کریں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام کا سب سے بڑا اہلکار ہے سربراہ ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا کام انصاف مہیا کرنا یعنی یہ بائی امپلیکیشن میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے بلکہ سٹینڈر آف لیونگ کو بلند کرنا ہے لوگوں کو پارک اور کھولی جگہ سپورٹس فیسیلیٹیز مہیا کرنا ہے لگتا سپورٹس بورڈ کا کوئی چیر میں آنا ہے یا بلدیات کا کوئی وزیر ہے یا سوشل ویل فیر کا کوئی اہلکار ہے حالانکہ وہی صاحب ہیں کہ عنام الرحیم ایڈوکیٹ کا جب آیا کیس تو چیمبر میں ہی ان کی پیٹیشن جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی ظاہرے پیٹیشن تھی کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا جبکہ وقالاء ان کے سامنے دس بستہ عرض کر رہے تھے کہ جناب پیٹیشنر صاحب جو ہیں وہ اغواہ کر لیے گئے ہیں اور جسٹ صاحب کو پتہ ہے اغواہ ہو گئے ہیں اور اغواہ جنہوں نے کیا ہے وہ بھی منظر عام پر ہیں یعنی یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انصاف کا ایسا یعنی شوق تھا کہا کر نہیں ادم پیروی کی بنیاد پر اس کو خارج کیا جاتا ہے تو بھائی اس طرح سٹینڈر آف لیونگ بلاند نہیں ہوتا سٹینڈر آف لیونگ بلاند ہوتا ہے جب پروڈکشن کا آرڈر کیا تھا تو وہ منواتے اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے چوبیس گھنٹوں یا دس گھنٹوں کے اندر اندر پیش کیا جائے لیکن کیا کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ ندلہ بر عضو زعیفت یا کہہ رہ درویش بر جانے درویش اب خود ہی کہتے ہیں کہ اگر میں انصاف کروں گا تو مجھے برطرف کر دیا جائے گا تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ جو اصل کام ہے وہ نہ کریں اور کبھی دائم بنانے نکل کھڑے ہوں اور کبھی سٹنڈ آف لیونگ بلند کرتے ہوں اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا چیز بلند کرتے ہیں اور یہ ابھی دو ڈائی سال بلند کرتے رہیں گے دیکھتے ہیں پاکستان کا میارے زندگی پاکستانیوں کا کتنا بلند ہوتا ہے پہلے حضرت ساکب بن سال صاحب بہت بلند کر گئے ہیں میرا خیالہ اب اسے اوپر تشار گنجائش بھی نہیں رہے گی تو بہرحال یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کرنا وہ تو گویا لگتا ہے قسم اٹھائی ہوئے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا دوسروں کے کام میں ٹانگ ڈانی ہے اس طرح خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ آرمی اس لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہیں اور پیسے نہیں بنا رہے ہیں یعنی گویا آرمی جن کے خلاف تھی ماضی میں وہ کرپٹ تھے اور پیسے بنا رہے تھے آرمی خلاف تھی فاطمہ جنہ کے اس نے کتنے پیسے بنایا تھے آرمی ہر پاکستانی وزیراعظم جو سویلین آتھارٹی کو سیٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف تھی کیا سب پیسے بنا رہے تھے ہم نے سمجھا تھا فوج کے یہ کام ہے ملک کا دفاع کرنا ملک کے چیف ایگزیکٹیو یا لیجیٹی میٹ پرائیم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے اقامات کی تحمیل میں پاکستان کی سردوں کا دفاع کرنا اور باقی سارے فنشنز اس سے سیکنڈری نویت کے ہیں سانوی نویت کے ہیں لیکن بہرات وہ پرائیم منسٹر کے حکم کے پابند ہے نہ کہ پرائیم منسٹر پر کوئی نگرانے دارا ہے یا انٹی کرپشن کا محکمہ ہے تو وہ اس کا مطلب آرمی چیف جو ہیں وہ ڈی جی انٹی کرپشن ہیں یا آرمی چیف ہیں اور پرائیم منسٹر جو ہے وہ ڈی جی انٹی کرپشن کے کوئی یعنی سابارڈی نیٹ ہے کہ اس نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے یعنی کہتے ہوئے بندے کوئی شرمہ نہیں چاہیے وزیراعظم آخر تم لگے ہوئے ہو اور یہ کہہ کیا رہے ہو اس طرح ایک تو فوج خوش آمد رہا ہے فوج کی اور اپنی خوش آمد کر رہے ہیں لیکن خود کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اور فوج کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اب کیا کریں جن کو ذلت کا شوق ہو اس شوق کے ذلت پرستی میں کوئی اور تو مدد کر نہیں کچھ سکتا تو دیکھیں یہ ان کا شوق ان کو کہاں تک لے جاتا ہے کہ ملک وزیراعظم یہ فرما رہا ہے کہ فوج اس لیے نہیں ہے اس کے ساتھ کہ وہ وزیراعظم ہے اس لیے ان کے ساتھ ہے کہ ان کے بقول وہ پیسے نہیں بنا رہا آرمی کا کام کیا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے طور پر کام کرنا ہے آرمی کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ایک وزارت ڈیفنس منسٹری کے مطاعت ایک آرگن ہے جس سے وزیراعظم یا اس کے مطاعت وزیر دفاع کا حکم ماننے کے وہ پابندہ آئین اور قانون کے تحت اور آئین اور قانون کے تحت جو کام ہے وہ نہ کرنا کوئی دوسرا کام کرنا یہی کرپشن ہے اور پاکستان کا وزیراعظم اس کرپشن کو ایکسپٹ کر رہا ہے اور دوسری لفظوں میں آرمی کو بھی کرپٹ کہہ رہا ہے کہ جو آئین اور قانون میں فیسیلیٹی جو آئین اور قانون میں پریویلیج نہیں دی گی وہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسی کا نام کرپشن ہے تو اپنے موہ سے بھرے بازار میں اپنے موہ پر یعنی اپنے آتھوں سے اپنے موہ پر کالک لگا رہا ہے اور ساتھ امیر ساکر کے موہ پر یہ ایسا پتہ نہیں کی چیز دوڑ کے لئے اندھی ہے باجوہ صاحب اور باقی رفاقہ نے آپ بھگتے ہیں کچھ بھرم ہوتا ہے کچھ یعنی پرائیم میریسٹر جب بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ think before you speak لگتا ہے انہیں یہ بیماری ہے کہ یہ نہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں نہ بولنے کے بعد سوچتے ہیں سوچنا گویا ان کے لئے شجر ممن ہوا ہے دنیا کا کوئی وزیر آدم آپ امیجن کریں جو محضب ملک ہیں جو فنکشنل ملک ہیں فنکشنل ڈیمکوریسیز ہیں آپ ایسا بیان نہیں ڈھونڈ سکتے لیکن یہ نابغہ روزگار شخصیت جو کبھی کہتی ہے کہ عزت عیسیٰ کا ذکری نہیں ہے تاریخ میں کبھی کہتی ہے یہ شخصیت کے سپیڈ آف لائٹ سے ٹرین تیز تر ہو گئی کبھی وہی تیز تر ٹرین کراچی سے لورانے میں چار گھنٹے سرف کرتی ہے کبھی کہتے ہیں جرمنی اور جپان بس ساتھ ساتھ ہی ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہیں یہ اور اب یہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا نئی پھل جڑی کہ طیب اردگان کو کہہ رہے تھے کہ چی سدھیاں انہوں نے حکومت کی ہے ادھر تو کاش کہ ہمیں کوئی کوکین لیس آدمی ملتا ہمیں کوئی ایسا آدمی ملتا جو نارملی فنکشن کرتا ہوتا جس کی کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا یہاں تو بلکل ہی یعنی اسحاب کتاب نرالا ہے اور یہاں کا باوہ آدم اور باوہ آدم اور پتہ نہیں باقی کیا کیا چیزیں نرالی ہیں ٹی ایف جسٹس جو ہے وہ پارک بنانے چلے ہیں اور آرمی یعنی وہ اپنا کرپشن ختم کرنے چلے ہیں ودیر آدم جو ہے وہ تاریخ کو درست کرنے چلے ہیں تو بہرحال اس قسم کے کردار جب تک آتے رہیں گے پاکستان جو ہے اسی طرح منترلے کے ساتھ گزر کرتا رہے گا اور وہ حضرات جو پاکستان کے رائٹلی الیکٹڈ لوگوں کے کانسٹیوشنل جو رائٹس ہیں کانسٹیوشنل جو پریویلج ہے کہ ان کو آرڈر دیا جو اور وہ مانے حالانکہ انہوں نے آئین کا حلف بھی لیا ہوا ہے وہ نہیں مانتے لیکن بیرون ملک جا کے کسی شہزادے کے نوکر گن مین اور بٹ مین بننا پسند کہتے ہیں کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے نا خان صاحب بھی کرپٹ نہیں ہے اب دیکھیں کرپٹ تو ملک میں ہے نہیں لیکن وہاں پھر بھی بل بلا رہی ہے یہ وہاں کا کیا کیا جائے جائے اب دیکھیں کہ اتنے ساتھ ستر ساتھ کو امین لوگوں کی حکومت ہے اتنے بہترین عدل والے ہیں کہ وہ مزاج دیکھ کے فیصلے دیتے ہیں تو پھر بھی مایار زندگی بلند نہیں ہو رہا پھر بھی آٹا چینی بران کا شکار پھر بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے آئی ایم ایف نے ویسے تعریف کی ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کہایا نا کہ پرائسز بڑھاؤ اور جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو بڑھاؤ کہ وہ ہمارے حکم کی تعمیل ہوئی ہے لہذا بہت ٹھیک یعنی یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے جو بنیا ہوتا ہے نا وہ جو پرانے دور میں پری پارٹیشن بیز میں بنیا تھے جن سے جو عام کسان ہے وہ بہت زیادہ مکروز ہو جاتا تھا تو وہ جب کسان جو ہے ساری پروڈیوس اپنی ساری گنم اٹھا کے انہیں دیتا تھا تو وہ ایک تفاہ وہ بھی تعریف کہتے تھے جن کو شاہ کہتے تھے تو یہ اب آئی ایم ایف بھی گویا ووسی طرح کے مہاجن ہیں شاہ ہیں یہ بین الگوامی مہاجن ہیں تو انہوں نے تعریف کیے اور یہ تعریف جو ہے حقیقتا یعنی پاکستان پر پاکستان کے عوام پر جو ظلم و ستم ہے اس کی توسیق ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چلتے ہیں انشاءاللہ پھر آجری ہوگی خدا حافظ